اعوذ باللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے غزاؤں کی صورت میں جو نعمتیں عطا کی ہیں اگرچہ ان کے کوئی حد نہیں اور بلا شباہر غزا کی نعمت اپنی تاثیر اور اہمیت رکھتی ہے یہ اپنے ہجم سائز ذائقہ اور تاثیر سے الگ الگ ہوتی ہیں انہی میں ایک سٹوبری ہے جو معروف و مقبول و کچھ ذائقہ رسیلہ پھل ہے مارچ سے جون تک یہ پھل مارکیٹ میں نظر آتا ہے سٹوبری بچوں اور بڑوں میں یقصہ طور پر مقبول ہے یہ بڑی کسرت سے کھائے جانے والا پھل ہے یہاں تک کہ اس کا نام سنتے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے سٹوبری کا تعلق غلاب کے خاندان سے گتایا جاتا ہے اس کو لگانے کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں یہ زمین پر گملے میں بھی لگائی جا سکتی ہے بس اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ مٹی درخیز ہو اور اس کی پیداوار اچھی ہو زمانہ قدیم سے ہی اسٹوبری کو طب میں استعمال کیا جاتا رہا ہے تیرمی صدی میں فرانسیسی اسٹوبری کو نظام انہزام کو بہتر بنانے کے لیے دعا کے طور پر استعمال کرتے تھے اس کی جڑ پتے اور پھل نظام انہزام کو بہترین بنانے کے لیے مفید تصور کیے جاتی ہیں یہ بہت مزیدار پھل ہیں لیکن مزیدار ہونے کے ساتھ یہ غزائیت سے بھی برپور ہے اور بہت سے غزائیت جزا کا مجموعہ ہے جس میں اہم ترین ویٹامن سی ہے اسٹوبری کے سلائز کھیرے کے متبادل کے طور پر بھی آنکھوں پر رکھے جا سکتے ہیں دل کی بیماری میں اسٹوبری کا استعمال مفید ہے اور اس میں ویٹامن اور نمکیات کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پورے جسم کے لیے بہت ہی مفید ہیں دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے اسٹوبری کو میش کر کے اس میں آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر مکس کر کے پھت برش سے پانچ منٹ تک دانتوں پر لگا رہنے دیں پھر دانتوں کو اچھی طرح برش کریں کہ پاورڈر اور اسٹوبری پیسٹ اتر جائے کلی کر لیں ہفتہ میں ایک بار یہ عمل توہرائیں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی خوبصورتی کے لیے بھی اسٹوبری بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ لا علم ہیں کہ سٹوبری حسن نکارنے کا غزانہ بھی ہے اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ان گرلو ٹوٹکوں کو ضرور آزمائیں اپنے اندر وائٹامن سی پائے جانے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے اس میں پائے جانے والی ترشی دل کو طاقت دیتی ہے اس کے علاوہ بدن کو طاقت دیتی ہے اور جسم میں خون پیدا کرتی ہے نظام انہزام میں بھی یہ بہت ہی مفید ہے جسم میں بھریپن کو پیدا نہیں ہونے دیتی اسحال کو روکتی ہے آنٹوں کی سوزش میں مفید ہے قدیم طبیب اس کے پتوں کا جشاندہ یا کہوہ جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے استعمال کرواتے تھے